بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو امید کرتی ہوں آپ بچکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو ہتنا کی بماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین سمامین آج ہم کوکنگ ہوم میں انڈا تکہ مسالہ کی ریسیپی شیئر کریں گے اتنی کریمی اور اتنی ٹیسٹی ہے ریسیپی بن کر تیار ہوگی کہ بس آپ کو کھا کر مزا جائے گا تو چلیے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے کڑھائی میں ہاف کپ اویل ایڈ کریں گے اور یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس لی ہے ایک چھوٹے سائز کا ٹیمارٹر دو ہری مرچے لی ہیں تین جویں لسن کے اور دو چھوٹے ٹکڑے ادھرک کی لیے ہیں ان سب کو میں نے رفلی کٹ کر لیا اور ان کو ہلکا سا سوفٹ ہو جانے تک فرائے کریں گے جب یہ ہلکا سا سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو باہر نکال لیں گے اور بلینڈر میں ڈال کر ان کو بلینڈ کریں گے تو یہاں پر اس کو نکال کر بلینڈر کے جگ میں ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم اس کے ایک پنچ کے برابر سبز دھنیا ایڈ کریں گے پودینہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے تھری ٹیبل سپون دہی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم بلینڈ کریں گے بلینڈ کر کے ہم اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے اور پیسٹ بنا کر ہم اسے سائیڈ پر رکھ دیں گے اور جب یہ ہلکا سا کریکل ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں وہی پیسٹ ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ابھی بلینڈ کیا تھا اور اس پیسٹ کی ہم نے میڈیم فلیم پر ایک منٹ بھنائی کرنی ہے جب یہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں پاورڈر مسالے ایڈ کریں گے ون ڈیبل سپون بھونا کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے ہافٹی سپون بھونا کٹا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے ہافٹی سپون کالی میرش پاورڈر ایڈ کریں گے ہافٹی سپون لال میرش پاورڈر ایڈ کریں گے ہافٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور ہافٹی سپون حالدی پاورڈر ایڈ کریں گے اور پھر دو سے تین منٹ مسالوں کو بھون لیں گے اچھی طرح سے مسالوں کو بھون لیں گے جس سے کہ ان کی جو کچھ سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی جب مسال اچھی طرح سے بھون جائے گا اویل اوپر آ جائے گا تو پھر ہم اس میں ٹوٹے بل سپون کریم ایڈ کریں گے اور اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو پھر آپ دودھ کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر کریم کو اچھی طرح سے اس میں ملا دیں گے اور کریم ڈال کر اس کو دوبارہ بھون لیں گے جب تک کہ آئل سرفیس پر نہیں آ جاتا اور جب آئل سرفیس پر آ جائے گا تو پھر ہم اس میں انڈے ایڈ کریں گے انڈوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور پھر ہم اس کو کٹ کر کے اس میں آئٹ کریں گے اور انڈوں کو ہم مسالے کے ساتھ حلقہ سا بھون لیں گے جب انڈے بھون جائیں گے اور اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں کوئلے کا سموک دیں گے تاکہ اس میں تکے کا ٹیسٹ آئے تو یہاں پر اس کے اوپر میں ایک کٹوری رکھتوں گی اور اس کے اوپر جلا ہوا کوئلہ رکھتیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم اسی میں سے آئل ڈال دیں گے اور پھر فورا اس کو ڈھک دیں گے اور پھر چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھکا رہنے دیں گے اس طرح سے اس میں ایک سموکی سا فلیور آ جاتا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے چار سے پانچ منٹ کے بعد اس میں بہت اچھا سا سموک آ چکا ہے تو یہ کٹوری ہم رموو کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈا تکہ مسالہ ہمارا ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے سے ہی یہ اتنا زبردست لگ رہا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی ٹیسٹی تھا بہت ہی بہترین یہ بنتا ہے اور بنانے کا طریقہ تو بہت ہی آسان ہے آپ اسے ناشتے میں پراتھے کے ساتھ سرف کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی بیسک انگریڈنٹ سے انسٹن بن کر یہ تیار ہو جاتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی آئی ہوپ آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ سبکرائب کر دیجئے گا تو آپ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ